ہیلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ملٹی میٹر کے بارے میں جانیں گے ملٹی میٹر کو چلانا سکھیں گے دیکھیں گے کہ ملٹی میٹر میں کیا کیا پینکسن آتے ہیں کتنے پرائز میں اور کہاں سے لینا سب سے بیسٹ رہتا ہے ملٹی میٹر اس کی سبھی سیٹنگ سپیسپیکیشنز کے بارے میں جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ ملٹی میٹر ہے اور یہ اس کا بوکس ہے اس کے اندر ڈی سی وولٹیز ڈی سی وولٹیز ڈی سی ایم پیر ایچی ایپ ریجسٹینز اور ڈائیوڈ کی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں یہ یہاں پر اس کا یوزر مینیوال سے اس کی رینج اس کی اپیسینسی کے بارے میں بتایا گیا ہے یہاں پر یہاں پر نیچے اس کی اوپریشن انسٹیکشنز دیے گئے ہیں اس سے ہم پتا لگا سکتے ہیں کی کون سے رینج میں رکھ کر کیا چیک کر سکتے ہیں کون سے اپ ایکیومنٹس کے بارے میں جان سکتے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے یہاں پر اس میں ایسی وولٹیز ڈی سی وولٹیز ریزسٹینز کنٹینیوٹی فریکوینسی اور ٹرانزیسٹر کو این پی این پی کے بارے میں جان سکتے ہیں اور اسی ایم پیر کو ماپ سکتے ہیں یہاں پر اس کے ایم پیر ماپنے کے لئے اس ریڈ پین کو اوپر لگا دیں گے نیچے والی کومن ہے یہ یہاں پر رہے گی ریڈ پین کو اوپر نیچے چینز کرنا ہوتا ہے ہمیں ڈیس ایم پیر اور والٹیز ماپنے کے لئے چلیئے اس کے اندر ابھی اس کی پین کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ ہے پین میں ون کے والٹیز کا ریزسٹینز کیپیسٹی ہے ہزار والٹیز تک کو ریزسٹینز کر سکتی ہیں اس سے زیادہ پر لگانے پر یہ الیکٹرک سوک لگ سکتا ہم کو ہزار والٹیز تک یہ میکسیم کار یہ کر سکتا ہے یہ اس کی ڈی سی والٹیز کی رینج دی گئی یہاں پر ہزار یا دو سو والٹیز تو ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے کچھ ٹوانٹی والٹیز کے نیچے کی رینج کو کچھ سو بیٹریز ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں صحیح بتاتا ہے یا نہیں یہ ملٹی میٹر اس کے لئے اس کی دونوں کو بیٹری کے انوڈ کیتھوڈ یا پوزیٹیو نیگیٹیو کے اندر لگاتے ہیں ہر ریڈنگ سے ہو جائے گی اگر وائر اُلٹی لگ جائیں گے تو اس کی ریڈنگ سیم آئے گی لیکن مائنس میں آئے گی اس کے اندر صحیح والٹیز دکھائیں اس نے ابھی اس بیٹری کو چیک کرتے ہیں اس کے اندر بھی 150 پلس والٹیز ہونے چاہی ہیں فل چارج کے اندر اگر 150 سے کم آتے ہیں اس کا مطلب ہے بیٹری فل چارج نہیں ہے اور ابھی اس کے اندر اس ریڈسٹنس کو چیک کر کے دیکھتے ہیں یہ ریڈسٹنس لیتے ہیں یہاں پر کچھ ریڈسٹنس رکھے گئے ان کو لیتے ہیں اور چیک کر کے دیکھتے ہیں ابھی اس کی ریڈس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے صحیح یہ ویڈیو کا ریڈسٹنس ای ویڈیو کو اپر سیٹ ہونے پر ہی کچھ اپنی ریڈنس دکھائیں گا اور نہ ایک کچھ سی نحن نہیں دکھائے گا یا پوائنٹوں میں دکھائے گا یہ ریڈسٹنس دکھائیں گا یہ ریڈسٹنس 1500 جہاں یہ دوسرے ریڈسٹنس کی ریڈنگ چیک کرتے ہیں اس کی پین کو اچھے لگا کے یہ دیکھیں اس کی ریڈنگ پندرہ سو کے قریب آ رہے پندرہ سو یعنی کہ 1.5 کے کا ہے ریزیسٹینس ابھی اس ریزیسٹینس کو جاکتے ہیں یہ 1 کے کا ریزیسٹینس ہے دیکھنے سے پتہ سل رہا اور اس کے اندرمہ اپنے سے پتہ سل جائے گا نو سو اسی اوم یا 1 کے مان سکتے ہیں ہم اس کو ابھی اس کو کنٹینیوٹی کے اوپر سیکھ کر دیں ہاں پر بیپ کی اواز آئے گی ابھی ویڈیو میں نہیں آ رہی یہاں پر ہم کنٹینیوٹی کے ساتھ ساتھ ایلی ڈی کو بزینس کر سکتے ہیں سوٹی ایلی ڈی ہوتی ہے وہ یہاں پر ریڈنگ نہیں لکھائے گی بھجلنے لگ جائے گی صحیح 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 تار لگنے پر اگر اس کے پوزیٹیو نیگیٹیو آپ گلت لگ جائیں گے تیرے بلنک نہیں کرے گی اس سے ہم اس کا پوزیٹیو نیگیٹیو پندر کا پتہ لگ جاتا ہے اور یہ ملٹی میٹر میں نے بازار سے سوا سو ایک سو پتسیس تیس روپے کے قریب گریدہ ہے اس لیے اس کی ریڈنگ کے اوپر زیادہ بروسہ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ کافی لو بزیٹ کا ہے یہ ابھی تو صحیح ریڈنگ دکھا رہا ہے لیکن یہ کبھی گل بڑی بھی کر سکتا ہے اس کے پر زیادہ بروسہ نہ کرے اگر آپ نے نئے کچھ الیکٹرونکس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ایسا سو روپے کا آپ قرید سکتے ہیں اس کی بائی لنک ڈسکریپسن میں بھی ڈال دیں گے ویڈیو کی واپ سے بھی آپ اس کو قرید سکتے ہیں دوستوں سے ڈائی سو تین سو روپے کی پرائز میں ملے گا آپ کو ابھی اس کے اندر یہ دو ریڈنگ ہے یہ تو ہمارے کام کی نہیں ہے ابھی اس کے اندر کچھ ہے ڈی سی ایم پیر کو آپ پر دیکھیں 16 ایم پیر کے قریب لائٹ کنجم کر رہی ہے ابھی دوسری یہ لیڈی کو چیک کر کے دیکھتے ہیں کتنی لائٹ یا واٹ ایم پیر کے اوپر چلتی ہے یہ ایم پیر کے اندر دیکھاتا واٹ کے اندر نہیں دیکھاتا واٹ کے اندر دیکھنے کے لیے اس کی وولٹیز اور ایم پیر کو ملٹیپلائی کرنے پر ہمیں واٹ کا پتا چل جائے گا ویسکل ٹو آئی ون ایم پیر سے کم کے لیے پینٹ سینز کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیڈی کچھ زیادہ 5 ایم ایم کے اس لیے یہ اس سیل سے نہیں جلے گی یہ یہاں پر کچھ ریڈنگ سے ہو کرے گی جو کی 6 5 ایم پیر کے قریب کرنٹ لے رہی ہے یہ سبھی ایل ایڈی کے ایم پیر ملی ایم پیر ابھی اس ہی کے وولٹیز ماپ کر دیکھتے ہیں صحیح ریڈنگ آتی ہے یا نہیں اس کو میٹر کو رکھ دیا اور دونوں پروبز کو ٹرمینل کے اندر دالتے ہیں اس کے اندر پولیٹی نہیں ہوتی پوزیٹیو نیگٹیو کدھر بھی ڈال سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور چینل کو سسکرائب ضرور کریں تھینکس پور واتسنگ دیس ویڈیو